اسلام علیکم ویلکم تو میرے اوڈو ٹیوب چینل ویبرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیصل بینک اسلامی کے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں فیصل بینک میں اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے کیا فیچرز ہیں کیا بینفٹس آپ کو ملیں گے یہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کتنے ٹائپس کے کرنٹ اکاؤنٹ آپ اوپن کروا سکتے ہیں کینگین کرنٹسیز میں آپ اوپن کروا سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ بینکنگ سے جسپی رکھتے ہیں اور آپ کو یہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ بن ثابت ہو سکتی ہے ویڈیو کو مزید آکے دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے تو دوستو فیصل بینکنگ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ انڈیویجولز کے لئے بہترین اکاؤنٹ ہے بلکہ بزنس انٹائٹیز کے لئے بھی ایک اچھا آپشن ہے اور یہ پیوڑلی اسلامک اکاؤنٹ ہے اس میں کوئی سوت کا انصر شامل نہیں ہے یہ اکاؤنٹ نہ صرف یہ کہ پاک روپیز میں اوپن کیا جا سکتا ہے بلکہ فورن کرنسیز میں بھی آپ اوپن کروا سکتے ہیں جن میں یو ایزی ڈالر ہے یورو ہے کینیڈین ڈالر ہے اور بیٹش پاؤنڈ آپ نیشن وائیڈ آن لائن ایکسس حاصل کر سکتے ہیں اپنا کام کی تھو آؤٹ کسی بھی فیصل بینک کی برانچ میں جا کے بھی اور اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے آپ کو ایکسس ملتی ہے کال سینٹر کی ان کا وسیع ایٹی ایم نیٹ ورک بھی موجود ہے جس میں ون لنک اور ایم نیٹ کی سہولت بھی موجود ہے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد آپ اسٹینٹ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یوٹیٹی بلز پے کر سکتے ہیں کیش ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں کیش ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں آپ کو ایس ایم ایس الٹی فیصلیٹی بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ ٹیکسز اور جو زکاعت ہے وہ اپلیکیبل ایس اکاؤنٹ کے اوپر جو بھی گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہیں لیکن اگر آپ اس کے لئے ایفیڈیوٹ داخل کر دیں گے تو آپ کی زکاعت ڈیٹکٹ نہیں ہوگی اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کی تمام جو ٹائپس ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کی ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں بریفلی تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے پاک روپیز میں اگر آپ اوپن کروا رہے ہیں تو یہ اسلامی موٹ کرز کے اوپر فنکشن کرتا ہے اور پاک روپیز کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ ایک ہزار روپے میں اوپن کروا سکتے ہیں اور جس میں مین چارجز ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ایس 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 الیٹ کی جو فیز آپ سے ڈیٹکٹ کی جائے گی وہ ایک ہزار روپے ہے سال آنا اور اگر آپ یہ منتری بیسز پر ڈیٹکٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو سو روپے مہانا چارجز ہوں گے اس کے علاوہ جو ڈیابیٹ کارڈ یہ آپ کو آفر کر رہے ہیں ان میں یونین پے کا ڈیابیٹ کارڈ ہے یونین پے کلاسک جو کہ سات سو پچاس روپے اس کے چارجز ہیں اور یونین پے کا گولڈ کارڈ اگر آپ لیتے ہیں اس نے لیمٹ زیادہ ہوگی وہ گیارہ سو پچاس روپے کا ہوگا اس کے علاوہ پے پاک کا بھی ڈیابیٹ کارڈ ہے جو کہ گیارہ سو پچاس کا ہے اور ماسٹر کارڈ بھی ہے کلاسک گیارہ سو پچاس کا اور اگر ماسٹر کارڈ گولڈ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جن میں مزید لیمٹ زیادہ ہیں تو سولہ سو روپے اس کی فیس ہے سالانہ اور جو سب سے ان کا مہنگا جو کارڈ ہے ڈیابیٹ کارڈ وہ ہے ماسٹر کارڈ پلاٹینیم اس کی اینوال فیس ہے تین ہزار نو سو روپے اس کے علاوہ چیک بک جو آپ حاصل کریں گے اس کے پانچ سو روپے چارجز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی ٹرانزیکشنز ہیں جن کے الگ الگ چارجز ہیں جو میں ڈیٹیلز میں تو نہیں بتاؤں گا وہاں بیٹیو لمبی ہو جائے گی آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر آبیلیبل ہے میں صرف آپ کو ایک پوریو دے رہا ہوں یو ایز ڈی میں اگر آپ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں صرف یہ ایک ڈالر سے ایک ڈالر سے ایک ڈالر سے ایک ڈالر کیا جا سکتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ اس کے علاوہ جو ایس ایم ایس فیسز ہیں وہ ہی ہیں سیم جو پاک روپیز میں ہے اور ڈیابیٹ کارڈ کے بھی وہی چارجز ہیں جو پاک روپیز کے حوالے سے ہیں اگر آپ بیٹیش پانڈ میں کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں فیسل بینک کا اسلامی اکاؤنٹ تو یہ ون پانڈ سے آپ اوپن کروا سکتے ہیں اور کیش ٹرانزیکشن ایس ایم ایس ایلٹ اور ڈیابیٹ کارڈ کی فیسز سیم ہیں اس کے علاوہ یورو میں بھی اکاؤنٹ اویلیبل ہے یہ اکاؤنٹ بھی صرف ایک یورو سے اوپن کروا جا سکتا ہے ڈیابیٹ کارڈ ایس ایم ایس ایلٹ اور کیش ٹرانزیکشن کے سیم چارجز ہیں جو کہ پاک روپیز میں ہوتے ہیں اور لازٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ کینیڈین ڈالر میں اوپن کروا جا سکتا ہے اس میں بھی صرف ایک کینیڈین ڈالر سے آپ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور اچھی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کوئی سا بھی اوپن کروا ہے اس میں آپ کو یونین پہ کبھی ڈیابیٹ کارڈ مل سکتا ہے پی پاک کا بھی مل سکتا ہے بس اس میں ویزا کا اوپشن نہیں ہے لیکن ویزا کی جو کمی ہے وہ ماسٹر کارڈ پورا کر دیتا ہے تو ویورز اگر آپ بھی کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اور سوٹ کی لانت سے بجھنا چاہتے ہیں تو آپ فیصل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ویورز یہ دی انفارمیشن آج تکے لیتنے ہی ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ